ہیلو ایرون ویلکم ٹو میکنٹ برینز بینکنگ میں شان تنہوں آپ کا ریزنگ مینٹ اور سواگت کرتا ہوں آج کے اس سشن میں اور سب سے امید کرتا ہوں کہ آپ بلکل اچھے ہوں گے تیاری بہت اچھی چل رہی ہوگی اگزامز کا جو تیوہار ہے وہ بلکل آپ کے سر پہ ہے تو اس کی ٹینشن بلکل مت لیجیگا کیونکہ میکنٹ برینز بینکنگ آپ کے بینکنگ اگزامز کو کلیر کرانے کے لیے ہمیشہ سے تیار اور تطپر رہا ہے یہاں پہ تو چلیے آج ہی کلاس شروع کروں اس کے پہلے میں بتا دوں کہ اگر آپ مجھ سے فارس ٹائم جوڑ رہے ہیں تو سب سے پہلا کام کریے کیا سب سے پہلا کام کیا کریں گے آپ یہ سب سے پہلا کام چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے کیوں کیونکہ یہ سب کچھ آپ کو جو ہم دے رہے ہیں نا یہ اگزام اورینٹڈ ہے اور بلکل فری آف کاسٹ ہے آج کی جو کلاس ہماری ہے وہ کیا ہے بھائی پریویس یئر قوشنز ہیں آرڈر اینڈ رینکنگ کے جہاں پہ ہم پارٹ ون آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں اور اس پارٹ ون کی اگر بات کریں ہم لوگ پارٹ ون کی اگر بات کریں تو یہاں پر ہم آرڈر اینڈ رینکنگ کا پہلا پارٹ ڈسکرس کریں گے جس میں دوہزار سترہ سے دوہزار اینڈ تک پوچھے گئے جتنے بھی قوشنز تھے آرڈر اینڈ رینکنگ کے بہت کلاسی قوشنز تھے وہ آپ کے سامنے میں لے کے آ رہا ہوں تو بس جلدی سے دیکھئے سیشن کو لائک اور شیئر کر دیجئے بھائی اور س ہم نے پورا پڑھ لیا ہے ٹھیک ہے اب الفہ بیٹکل مسٹینے سیریز کے بات کریں گے یہ ٹاپک ہمارا فینش ہو گیا ہے کوڈنگ ری کوڈنگ ہم نے پڑھ لیا ہے ڈیریکشن اسٹینس ہم نے پڑھ لیا ہے ڈیریکشن ہم نے پڑھ لیا ہے آج ہم پڑھنے والے ہیں کیا آرڈر اینڈ رینکنگ اور آرڈر اینڈ رینکنگ کا پارٹ ون آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں تو بہت جلدی سے جلدی آپ اس کو دیکھئے اور اگر آپ اوپر کے کوئی تاپ ہی وہاں پہ ہو جائے ٹھیک ہے نا چلی شروع کرتے ہیں آج کی کہاں نہیں لیکن شروع کرنے سے پہلے ایک بہت اچھی چیز آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ میکنٹ برینز آپ کے لیے لا چکا ہے کیا ایک بہت اچھا پیکٹ ایک بہت اچھا گفت دیوالی گفت کہہ سکتے ہیں آپ کے لیے یہاں پر آپ کو میکنٹ برینز پروائیڈ کرتا ہے فری کنٹنٹ کے ساتھ ایک بہت ہی امیزنگ سی بک جو آپ کے اگزام میں آپ کو definitely آپ کے اگزام کو crack کرانے میں help کرنے والی بھئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میکنٹ برینز نے آپ کے لیے بینکنگ کو target کرتے ہوئے بہت اچھی کتابیں آپ کے لیے launch کر دی ہیں تو آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے آپ کو ان کتابوں کو اگر لینا ہے پڑھنا ہے جاننا ہے اس کے بارے میں تو اس کے لیے آپ کو میں ایک چھوٹا سا کام کرنا پڑے گا میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس کے پہلے میں آپ کو بتا دوں چونکہ میں ریزنگ آپ کو پڑھا رہا ہوں تو میں ریزنگ بھی بات کروں گا لیکن اس کے لیے math اور general awareness کی کتاب بھی آپ کو مل جائے گی ریزنگ میں اگر بات کریں تو ہم لوگوں نے اس کتاب کو صرف اسی لیے بنایا ہے کہ ہم آپ کے اگزام میں آپ کو زیادہ سے زیادہ مدد دے پائیں اور اس کے لیے دیکھیں گے کہ یہ پوری پوری کتاب جو ہے completely dedicated ہے banking exams کے لیے جہاں پر آپ کو sbi rbi rrb نابار سی بھی سیڈ بھی سارے exams ہوتے ہیں نا ان کے پوری پوری تیاری ہوتی ہے یہاں پہ banking کی اگر p.o.cler کی بات کر رہے تو ان کو target کرتے ہیں even جو ہم یہاں پہ آپ کو پڑھاتے ہیں وہ بھی source ہم اسی کتاب سے لے کے آتے ہیں questions کے تو question کی quality آپ کو اس کتاب میں ایک number ملنے والی ہے شاندار ملنے والی تو مزا آئے گا اور دوسری بات اس کتاب کے اندر آپ کو اور کیا کیا ہم دیں گے تو بھائی آپ کو اس کتاب کے اندر topic wise detail analysis مل جائے گی آپ کو topic wise ہم پورا دیں گے ساتھی ساتھ آپ کو تین level میں پورے question کو divide کریں گے easy moderate high جس سے آپ کا prelims اور mains دونوں clear ہو جائے اور ساتھی ساتھ دو ہزار سے زیادہ اس میں questions ملنے والے ہیں جو آپ کے لیے بہت زیادہ helpful ہوں گے ساتھی ساتھ اگر میں بات کروں اس میں تو آپ کا کہہ سکتے ہیں previous year question paper جو banking exams میں پوچھے جاتے ہیں وہ بھی ملنے والے تو بہت ہی شاندار سا segment ہے اور آپ کو یہاں پہ کرنا کچھ نہیں ہے آپ کو یہاں پر proper اس کتاب کو اگر purchase کرنا ہے لینا ہے تو آپ کو جانا ہوگا description میں description میں آپ جائیں گے تو وہاں پر ایک link ہے اس link کو click کریں گے ایک form آئے گا اس کو ضرور بھری ہے ہماری team بالکل آپ کو contact کرے گی ٹھیک ہے چلیے بڑھتے آگے کی کہانی کے ساتھ اور آگے کی جو کہانی ہے اس کہانی کے اندر میں آپ کو دکھاؤں گا کیسے order and ranking کے amazing questions میں آپ کو کراؤں گا ساتھی ساتھ blood relation کا جو میں پچھلے والے جو میرا session تھا اس میں نے آپ کو دو homework دیئے تھے اگر امید ہے کہ آپ سے بنے ہوں گے نہیں بنے تو اس کا solution میں ویڈیو کے اند میں آپ کو دوں گا اور ساتھی ساتھ اس والے part میں بھی آپ کو میں homework دوں گا تو ضرور دیکھے گا بہت important session ہوگا مزا آئے گا اور یہ session آپ کے لیے ہی بنایا گیا ہے ٹھیک ہے نا تو چلو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں question آپ کے سامنے یہاں پہ آ چکا ہے بہت ہی اچھا question 2018 میں order and ranking سے question کیا پوچھا گیا تھا تو اس کو میں solve کراؤں ہوں with timer ٹھیک ہے with timer کی اگر بات کروں گا میں تو with timer یہاں پہ آپ کو میں solve کرانے جا رہا ہوں ٹھیک ہے نا یہ دیکھے ذرا دھیان سے تو اچھے سے question کو پڑھنا ہے صرف اچھے سے پڑھنا ہے اور جتنا اچھے سے آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا اچھے سے پڑھئے کیونکہ ہم صرف آپ کو selection کی راہ پر لے جانے کی mood میں ٹھیک ہے 40 seconds کا time دے رہا ہوں timer آپ کا start ہوتا ہے اب اس question کو دیکھے ذرا اور اس سے دو تین question آپ کو ملنے والے ہیں بہت amazing session ہوگا بہت اچھے سے دیکھنا ہے enjoy کرنا اچھے سے اس question کو چلی try کیجئے ذرا ویڈیو کو اچھے دیکھئے solution سمجھ میں آیا تو بہر بہر دیکھئے اس کو اور please لوگوں تک share ضرور کریے کیونکہ یہ ساری کی ساری محنت ہم آپ کے لئے کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں وہ کہتا ہے راجہ کا بیٹھا اب راجہ نہیں بنے گا راجہ وہی بنے گا جو اصلی حق دار ہوگا تو اب آپ کو یہاں tension لینے کی ضرورت نہیں ہے سب کچھ بلکل free ہے اور quality content کے ساتھ ہے ٹھیک ہے نا time up ہو چکا دوستوں time up ہو چکا دیکھیں یہاں پہ کیا بولا گیا each of the six students دیکھیں وہ دھیان سے سمجھنا میری بات کو کہ چھے بھی دیارتی ہیں بھائی ٹھیک ہے چھے بھی دیارتی ہیں اور ان کے الگ الگ marks ہیں کسی exam میں ٹھیک ہے اب آگے کیا بولا گیا کہ d کے جو marks ہیں وہ کم ہے kevel b سے ایسا وہ بتا رہے ہیں اور e جو ہے وہ زیادہ number پاتا ہے kevel دو بندوں سے ٹھیک ہے دو ویکٹیوں سے a didn't get less marks than e a جو ہے وہ e سے کم number پاتا ہے اور c did not get last marks ٹھیک ہے c سب سے انتے marks میں نہیں آتا the one who got second lowest got 160 marks جو second lowest میں وہ 160 number پاتا ہے اور a کے بھائی ساب 205 marks آ چکے تو یہ کہانی ہے اس question کی کیسے approach کریں گے ذرا دھیان سے سمجھئے بھائی ایک اچھی بات بتا دوں میں کبھی بھی ایسا question آئے جس میں comparison کی بات کرے تو آپ سب سے پہلے دیکھ لو کہ کتنے لوگ ہیں 6 ودیارتی ہیں 6 ودیارتی 6 students ہیں اور ان کی بات بولا گیا کہ جتنے لوگ ہوں گے اس سے ایک کم کا diagram بنا دوں 5 کا diagram بنا 1, 2, 3, 4 اور 5 5 کا diagram آپ بنا دیں گے یہاں پر ٹھیک ہے آگے بولا گیا D کے بارے میں آگے بولا گیا D کے بارے میں کہ جو D کے پاس کیول B سے کم number ہے سمجھنا دھیان سے کیول B سے کم number ہے مطلب باقیوں سے کیا ہوں گے زیادہ ہوں گے تو اس کا مطلب B top پہ آئے گا D یہاں آ جائے گا D کے پاس کیول B سے ہی کم number ہے اس کا مطلب باقیوں سے کیا ہے زیادہ ہیں اے کے پاس کیول دو ودیارتیوں سے کیا ہیں زیادہ مارکس ہے مطلب اے کے پاس کیول دو سے ہی زیادہ مارکس ہے مطلب باقیوں سے کیا ہیں کم ہیں اے کے پاس کیول دو ودیارتیوں سے ہی زیادہ مارکس ہیں تو اے یہاں آ جائے گا کیول دو سے زیادہ رکھتا ہے مارکس باقیوں سے کیا ہو جائے گا کم ٹھیک ہے آگے دیکھو یہاں پہ کیا بولا گیا اے دیڈن گٹ لیس مارک دن اے a جو ہے وہی سے کم نمبر نہیں پاتا اس کا مطلب a جو ہے وہ e سے زیادہ پائے گا تو یہاں آ جائے گا بیٹا a ہے نا آگے دیکھو اس میں کیا بولا گیا c did not get least marks c جو ہے نا سب سے کم نمبر نہیں پائے گا تو c بیٹا یہاں آ جائے گا اور جیسے ہی c یہاں آیا تو جو بچ جائے گا وہ آپ کا last میں آ جائے گا تو یہاں پر دیکھو ایک جو نام بچا ہے وہ f بچا ہے میرے خیال سے وہ last میں آ چکا ہے تو question ہمارا solve ہو چکا ہے آگے بولا گیا جو second lowest نمبر پہ ہے وہ 160 marks پاتا ہے تو second lowest والا یہ جو ہے وہ کتنا پاتا ہے 160 marks پاتا ہے اور a کے پاس بولا گیا 205 نمبر ہے a کے لئے تو a کے جو marks ہیں وہ 205 ہے a کے پاس جو ہیں وہ 205 نمبر ہے اب اس میں کیا بولا گیا question میں جبا پڑھ لو question آپ کا جب ایک بار بن جائے گا تو question بنانا آسان ہوگا کہ اس نے کہا کہ the one who got maximum marks got 100 marks چلو بھائی 100 marks more than c جس کے پاس maximum ہے نا وہ c سے 100 زیادہ تو obviously بات ہے 260 ہو جائے گا کیونکہ وہ 160 ہے then which of the following mark is got by one who got maximum marks ٹھیک ہے تو آپ کو پوچھا گیا ہے کہ کون ایسا ہے جس کے پاس سب سے زیادہ marks ہیں اور وہ بھی سب سے زیادہ marks اللہ بندہ کون ہوگا کتنے marks ہوں گے اس کے تو answer آئے گا کیا ہے 260 کیونکہ c سے 100 زیادہ ہے وہ تو 160 سے زیادہ کون ہوگا 260 ہو جائے گا ٹھیک ہے نا done چلی next question دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے ٹھیک ہے next question دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے یہ question وہی ہے کیا چیک کر لیے ایک بار 205 ہے نا ٹھیک ہے اگلا question کیا ہے which of the following is true respect to f as per the given f کے respect میں کیا ہے بھائی the possible marks got by f is 165 دیکھو ایک بات بتاؤ f کا جو marks ہے وہ 165 ہو سکتا ہے کیا کبھی نہیں کیونکہ اگر c 160 پہ بیٹھا تو f 165 پہ کبھی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے آگے دیکھو آگے کیا بولا گیا اس میں کہ f got minimum marks ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ f کو سب سے کم نمبر ملے ٹھیک ہے آگے دیکھو only 2% got more marks than f یہ بات بھی غلط ہوگی بیٹا اور f definitely got more marks than c ٹھیک ہے یہ بھی غلط ہوگا انزر آئے گا اس کا option number b کہ f سب سے last میں آ جائے گا ٹھیک ہے got ان میں سے کون ایسا ہے آپ سے پوچھا کہ e کا سمبھاوت کتنا number ہو سکتا ہے کس کا بیٹھا e کا e کا جو ہے وہ سمبھاوت marks کیا ہوگا تو 160 سے زیادہ ہوگا 205 سے کم ہوگا 160 سے زیادہ ہوگا اور 205 سے کم یہ ختم یہ ختم یہ ختم انزر آئے گا 185 دیکھو نا 205 سے کم 160 سے زیادہ تو 180 answer ہو جائے گا probable یہ ویٹ ہوگا بیٹا probable ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ question ختم ہو گیا اب دیکھیں ایک نیا question آگیا 2017 میں پوچھا گیا question آپ دیکھ سکتے ہیں یہ question جو ہے وہ کتنے important آپ اندازہ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ اپنے آپ میں بہت special کہانی ہے تو چلیئے اس special کہانی کا حصہ بنیے اور مجھے بتائیے کہ اس question میں کیا ہو جائے گا ٹھیک ہے کیا ہو جائے گا بچوں جلدی سے reply کریے آپ کے سامنے 40 seconds کا ایک چھوٹا سا دائرہ میں دے رہا ہوں جلدی سے دیکھ لیجئے اور reply کریے چلی come on آپ کر سکتے come on آپ بہت اچھا کر سکتے پہلے question کو اچھے سے پڑھئے اور یہ question جو ہے نا بہت شاندار question ہے اور اس میں دیکھا جائے تو تھوڑا سا دماغ لگے گا تھوڑا سا دماغ لگے گا اور یہ آج کا question of the day ہے question of the day ٹھیک ہے یہ آپ کا question of the day ہے بیٹا question of the day بہت ہی پیارا question ہے کوشن ہے اس میں لیکن تھوڑا سا طریقہ اس کا لگ دے دیا گیا ٹھیک ہے چلی done اب اس کوشن کو کیسے solve کریں گے وہ دیکھیں زرہ سا کیا بولا گیا میں صرف اس کو explanation دے رہا ہوں اس کے بعد جب question آپ سے پوچھے جائیں گے تو آپ کر لوگے ہیں میں question پر آئی جاتا ہوں دیکھو یہاں پہ question ہے وہ twice as much as B ٹھیک ہے A کا جو وزن ہے وہ B سے دو گنا ہے ٹھیک ہے مطلب کہا جائے کہ دو B اگر مل جائیں گے تو A کا وزن آ جائے گا تو اس کو میں کیا لکھ سکتا ہوں دیکھو ایسے لکھ سکتا ہوں کیا کہ اگر میں A کی بات کروں تو A جو ہے وہ برابر ہے کس کے بیٹا دو B کے دو B سے برابر A ہے ٹھیک ہے آگے بولتا ہے کہ جو B کا وزن ہے وہ four and half four and half یعنی ساڑھے چار گنا ہے تو جار ایک بار بتاؤ ب ب کا وزن سی سے چارے چار گنا ہے تو ایسا میں لکھ سکتا ہوں کیا کی جو B کا جو وزن ہے نا وہ ساڑھے چار گنا ہے سی کے ساڑھے چار کو میں 9 by 2 لکھ سکتا ہوں کیا کیا میں ساڑھے چار کو 9 by 2 لکھ سکتا ہوں بولو ہاں یا نا تو ب اللہ لکھ سکتا ہوں ب کا وزن c سے سارے چار گناہ ہے یعنی c سے سارے چار گناہ اور کریں تب جا کے b ملے گا بیٹا اچھا اس کو میں ایسے لکھ سکتا ہوں کیا اس کو میں ایسے لکھ سکتا ہوں کیا یہ 2 ادھارا جائے تو 2b is equal to c ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو 2b is equal to c کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے بھائی ہاں یا نہ بتاؤ b کا وزن جو ہے وہ 4 and half time as much as c ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھو دھیان سے پڑھو اس کو جرہ پڑھو یہاں پہ کیا لکھا گیا کہ جو b کا وزن c سے سارے چار گناہ زیادہ ہے ب کا جو وزن ہے بیٹا وہ c سے سارے چار گناہ زیادہ ہے اس لائن کا مطلب یہاں پہ کیا ہو جائے گا دھیان سے دیکھو سمجھو اس لائن کو پہلے اچھے سے ٹھیک ہے بھائی یہ سارے چار گناہ وہ لگیا چاہے یہاں پہ میں نے ایک چیز میں نے نہیں کیا چاہے یہاں پہ 9c تھا نا بیٹا یہ 9c ہوگا نا یار 9c ہے ٹھیک ہے نا اس کو میں ایسے لیکھ سکتا ہوں کہ b is equals to 9 by 2 بھائی obvious سے بات ہے جو b کا وزن ہے وہ سارے چار گناہ زیادہ ہے کس سے c سے ٹھیک ہے ایسے میں نے کر دیا چلو سی میں سے دیکھو c کا جو وزن ہے بیٹا half as much as d کی جو c کا وزن ہے وہ d سے کیا ہے half ہے تو میں ایسے لیکھ سکتا ہوں کہ d is equals to ٹھیک ہے half by c half by c ایسے لیکھ سکتے ہیں اس کو d is equals to half by c مطلب اس کو میں ایسے لیکھ دوں کیا لیکھوں بیٹا 2d is equals to c بولو ہاں یا نا 2d is equals to c ساری الٹا لیکھ دیا میں نے یہاں پہ 2c is equals to d ہوگا نا بیٹا ایک سکنڈ اک جاؤ ایک سکنڈ اک جاؤ c کے وہ ہے نا رک جاؤ رک جاؤ یہاں پہ بولا گیا کہ c کا جو وزن ہے وہ half ہے as much as d ٹھیک ہے نا تو یاری اس کو میں کیسے لیکھوں 2c is equals to d لیکھ دیتا ہوں بات ہوئی پڑ جائے گی یہاں پہ اس کو directly ایسے لیکھ دیکھیا بولو ہاں یا نا ہاں یا نا سمجھ میں آئی بات یہاں تک سمجھ میں آیا کی نہیں آیا جلدی بتاؤ مجھے یہاں تک سمجھ میں آیا کی نہیں آیا بھائی ٹھیک ہے اس کو کیسے لیکھیں گے اس کو ہم ایسے لیکھ سکتے ہیں نا c is equals to half of d ہے نا تو اس کو میں کیا لیکھوں گا 2c is equals to d لیکھ دوں گا اس کو یہ چیز لائن ہو گئی اچھا اس کے بعد کیا بولا گیا کہ جو d کا وزن ہے وہ کیا ہے half as much as e جو d کا وزن ہے وہ half as much as e مطلب اس کو میں کیسے لیکھوں کہ d is equals to half as much as e تو اس کو میں کیا لیکھوں گا بھائی 2d is equals to e اب مجھے بتاؤ کیا یہ لائن یہاں تک سمجھ میں آگئی آپ کو کہ a کا وزن جو ہے وہ دو گنا ہے بھی سے تو a کا وزن جو ہے وہ کیا ہے دو گنا ہے b سے یعنی b دو بار ملیں گے تو a کے برابر ہوں گے b کا وزن جو ہے وہ ساڑھے چار گنا ہے کس سے c سے تو ایک بار بتاؤ b کا وزن c سے ساڑھے چار گنا ہے ساڑھے چار کو میں 9 by 2 لکھ سکتا ہوں کیا کریں گے 4.5 ہوگا تو اس کو solve کریں گے تو 2b is equals to کیا آئے گا 9c آ جائے گا ٹھیک ہے پھر وہ کہتا ہے پھر examiner کہتا ہے کہ c کا وزن جو ہے وہ half ہے as much as d مطلب d کے آدھے کے ہے برابر c d کا آدھا برابر c ہوگا مطلب اس کو میں کیا لکھوں گا کہ 2c جوڑوں گا تب ہی d ہو جائے گا بھائی c کا اگر کیا سکتے ہیں d کا جو آدھا ہے وہی c ہے تو اس کا مطلب اگر ہم کو d کا ایک کرنا ہوگا تو 2c تو کرنا پڑے گا اس کو میں اسے لکھ سکتا ہوں c is equals to half by d یہ 2 ادھر آئے گا تو کیا ہو جائے گا 2c is equals to d ہے اور last line کیا تھی اس کی چوتھی والی کہ d کا جو وزن ہے half as much as d e مطلب کہ ظاہر سے بات ہے e کا جو آدھا ہے وہ برابر ہے d کے مطلب اگر ہم کو پورا e چاہیے تو d کتنا لانا پڑے گا 2 یعنی 2 کے ادھر کر دو تو یہ کہانی ہمارے بن کے آ چکی ہے اب اس کے ساپ سے ایک last line میں ہو لگی کہ e کا جو وزن ہے وہ a سے کم ہے a سے کم ہے کس کا وزن e کا تو ایسے لکھ سکتا ہوں میں لیکن more than c e کا جو وزن ہے وہ c سے زیادہ ہے ایسے میں نے کر دیا یہاں پہ ٹھیک ہے اب دیکھو یہ confirm نہیں ہے کہ a کے جسٹ بات e ہے اس کے بعد c ہے اب اس کو مجھے arrange کرنا ہے arrange کرنا تو آپ پاؤ گے بیٹا کہ سب سے بڑا کون ہے اس میں دیکھو سب سے بڑا کون ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہو کہ a جو ہے وہ b سے دو گنا ہے دو b بڑا بر a ہے اور b سے اگر بات کریں c کی تو دو b بڑا بر نو c کی ہے مطلب b بڑا ہے c سے اور کہا جائے کہ c سے کون بڑا ہے d اور obvious سی بات ہے d سے یہاں پہ کون بڑا دیکھ رہا ہے e تو اس کا مطلب ایک بات بہت کلیر ہے کہ سب سے top پہ تو تم کو a دیکھ رہا ٹھیک ہے اب a کے بعد کون آئے گا کیا b آئے گا یا e آئے گا دیکھو دھیان سے سمجھنا b کے بارے ہم بولا گیا تھا کہ جو b ہے نا b دو بار b کو جوڑیں گے تو ایک a ہو جائے گا تو اس کا مطلب probably جو ہم لے کے چلیں گے تو b ہم کو یہی رکھنا پڑے گا دو b برابر a اس کے ہو جائے گا اس کا مطلب a سے بعد b آئے گا اور b کے بعد اگر ہم بات کریں تو notice کرو c تو نہیں آ سکتا کیونکہ c جو ہے نا c d سے بھی کم ہے d کا آدھا کرو تو c آئے گا مطلب ظاہر سی بات ہے d سے بھی چھوٹا c ہے دو c جوڑوں گے تب ہی تو d آئے گا تو d سے چھوٹا c ہے تو c تو نہیں آ سکتا یہاں پہ اب جرہ d اور e میں سے کوئی ایک آئے گا اس کے بعد d اور e میں سے کوئی ایک آئے گا تو آپ پاؤ گے یہاں پہ کہ e کب ہوگا جب ہم دو d کو جوڑیں گے تب e ہوگا اس کا مطلب e جو ہے وہ کس سے بڑا ہے d سے تو اس کا مطلب b کے بعد کون آنے والا ہے e اور e کے بعد آنے والا ہے d اور d کے بعد last میں کون آئے گا c آ جائے گا یہ دیکھو آپ کا انصر آ گیا بہت سیمپل سی بات کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہاں پہ دیکھو d جو ہے تب آئے گا جب دو c آئے گا تو دیکھو c سے بڑا d ہو جائے گا notice کرنا اور آپ کو پتا ہے کہ d کب آئے گا جب e کب آئے گا جب دو d برابر ہوگا تب e ایک کے ہوگا اس کا مطلب کہ d کی سنکھیا دو رکھیں تب وہ e کے برابر ہے سمجھ میں آئی بات تو اس کا مطلب e کہیں کہیں d سے کیا ہوگا بڑا ہوگا تو e d سے بڑا ہو جائے گا اور تم کو ایک بات سکھائی گئی ہے کہ دو بار b کو ملا ہوگے تب جا کے a ملے گا اس کا مطلب ایک بات تو تیہ ہے کہ a کے بعد کون آنے والا ہے b اور دیکھو یہی جو b ہے نا وہ c سے 9 گناہ زیادہ 2 b اگر ملا دیں تو c سے 9 گناہ زیادہ تو اس کا مطلب جو آپ کا final equation من کے آئے گا وہ یہ آ جائے گا بچوں اب آپ سے کیا پوچھا گیا بتاؤ وزن میں کون سب سے ہلکا ہے تو آپ کہو گے سر اس کا انصر آئے گا c وزن میں سب سے ہلکا کون دیکھ رہا c دیکھ رہا امید ہے solution سمجھ میں آیا نہیں آیا تو ایک بات پھر سے اس کو rewind کر کے دیکھئے گا اگرہ دیکھو e جو ہے کن دو article سے بھاری کون e تو e کن سے بھاری دو سے مدد دو تو ہیں b اور a تو انصر آئے گا اس کا b اور a answer آئے گا b اور a کہاں بیٹا a اور b option number کون سا دیکھ رہا last والا fourth والا ٹھیک ہے next آپ سے پوچھا گیا which of the following article is the heaviest in the weight تو کون ہے heaviest میں a تھا بیٹا تو انصر آئے گا اس کا a آ جائے گا question آسان ہو جاتا ہے تب جب آپ question کو proper سمجھ کے کرتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ question کی کہانی کیسے آرام سے question کو پڑھئے پہلے 2018 میں پوچھا گیا ایک بہت simple question جس کا answer دینا آپ کے لئے میرے خیال سے سب سے آسان ہوگا اگر آپ نے اس question کو سمجھ کے diagram منا دیا تو i just want کہ 30 seconds will sufficient to solve this question جرہ دیکھیں question کو solve کیجئے کی بھائی price distribution ceremony میں Vikram جو وہ 9th ہے کہا سے 22 سے جب کی جانوی جو ہے وہ 8th ہے کہا سے دائے سے ٹھیک ہے ہریوم was 13th from the left and it was exactly between Vikram and جانوی in the same row then what was the total number of people in the front row بتاؤ بھائی چلو ڈٹ اب دیکھو جڑا س during a price distribution ceremony دیان سے سمجھ جیگا during a price distribution ceremony Vikram was 9th from the left دیان سے سنو Vikram was 9th from the left ایک line ہے ایسے ٹھیک ہے left سے Vikram جو ہے وہ کتنے پر 9th پر ایسا مجھ نمان لگ رہا ہے ایسا مجھ سوچ رہا ہوں ٹھیک ہے اب سوچ ہو یہاں پہ کیا تھا آگے while janví was 8th from the right بیٹا janví right سے کتنے پر ایسے 8th پہ janví ڈھیک ہے janví right سے کتنے پر 8th پہ ہو جائے آگے دیکھو right in the front of row front row front row مطلب آگے سے ہی اس کا مطلب چلو ابھی فیلال اس کو ایسے چھوڑ دیتے ہریوم was 13th from the left end and exactly in middle of vikram and janví ڈھیک ہے یہ ایک بات بتاؤ ہریوم جو ہے یہ پہ 13th پہ ہریوم ایسے بولا گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹا یہ آگے کی پنگتی میں دائیں سے آتھو پیچھے سے یہ جانوی بیٹا ٹھیک ہے یاد دکھنا vikram جو ہے وہ کہا پہ آگیا ہریوم کہا گیا تی رہو میں پہ آگیا اور exactly بیچ میں ہے کس کے ہریوم اور جانوی کے آگے دیکھو what was the total number of people in the front row line میں کل وقتیوں کی سنخیہ یہاں پر کیا ہو سکتی زرہ سوچو کہ اگر یہ 13th پر ہے اور ہم سے پوچھا گیا بتاؤ اس line میں کتنے لوگ ہو جائیں گے تو کیسے کریں گے اس question کو solve ایک hint اس میں exam نے دیا ہے بیٹا آپ کو ہنٹ یہ تھا کہ ہریوم ان دونوں کے کہاں پہ exactly بیچ میں اچھا exactly بیچ میں تو اس کا مطلب اگر یہ 9 ان کے بیچ میں 3 ہیں بیٹا تو جانوی اور ہریوم کے بیچ میں کتنے لوگ ہو جائیں گے 3 لوگ ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ایک بات تو clear ہو جائے گی کیا clear ہو جائے گی جو ہریوم 22 سے 13 پہ ہے وہ 8 کے بعد 9 10 11 اور 12 تو ہریوم کی پوریشن اگر آپ کو دونوں طرف سے پوریشن دی جائے تو آپ کیا نکال سکتے ہیں ٹوٹل تو ٹوٹل برابر کسی پرسن کی رائٹ سے پوریشن اور اسی پرسن کی لیفٹ سے پوریشن میں جوڑ کے ایک گھٹا دو تو 13 اور 12 ہوتا ہے 25 13 پلس 12 25 minus 1 کریں کیا جائے گا 24 یعنی اس question میں جو total number of student ہو جائیں گے 24 جو کی option number 4 میں دکھائی دے رہا ہے سمجھ میں آئی بات آپ کو کیسے کریں گے چلی بڑھتے اگر کوشن کی طرف اب دیکھیں کوشن تھوڑا الگ دکھائی دے رہا ہے مجھے کوشن 2017 ہے اچھا question ہے سمجھ کرنے والا question ہے تو میں چاہوں گا کہ اس question کو آپ بہت simple طریقے سے دیکھیں سمجھیں اور solve کریں یہاں پہ میں اس question کو solve کرنے کے لیے آپ کو 1 minute time دے رہا ہوں ٹھیک ہے 1 minute کا شاندار سا time آپ کے لیے ہے اس time کو آپ لے question کو بنانے کی کوشش گئے time start ہو گیا اب آپ کا دیکھیں ذرا اس question کو دیکھیں ذرا solve کر کے چھر اب دیکھئے آپ نے کیا کیا question کو دیکھا question کو سمجھا اب question تھوڑا بڑا بھی ہے time تو میں نے آپ کو دے دیا یہاں پہ اور آپ اس time کے اندر میں اس question کو solve کرنا ہے اب clearly یہاں ایک بات دھیان سے دیکھے گا 6 bottle ہیں اور 6 الگ bottles میں پانی P has more than R but less than T who does not have the highest quantity of water مطلب دیکھا جائے تو question جو ہے وہ بہت اچھا ہے اور simple طریقے سے بنانا پڑے گا لیکن ساتھی ساتھ آپ کو اس question کے اندر approach کرنا بہت اچھے سے آنا پڑے گا میں نے سکھا تھا جتنے دو تین چار پانچ چھے ہے تو پانچ کا ڈائیگرام آگے دیکھو کیا بولا گیا جو P ہے P P has more than R but less than T جو P ہے اس کے پاس R سے زیادہ لیکن T سے کم quantity میں پانی تو اس کو میں الگ سے لکھوں گا P کے پاس زیادہ ہے R سے لیکن کم کس سے بیٹا کم کس سے ہے T سے P کے پاس R سے زیادہ لیکن کہہ سکتے ہیں کہ کس سے کم ہے R سے زیادہ لیکن کس سے کم ہے T سے کم ہے یہ بھی ہم نے کر لیا S کے پاس پانی کی quantity اس کے پاس ہے وہ R سے زیادہ ہے تو R سے زیادہ اگر S ہو گا تو S is greater than R میں کر دوں دھیان سے میری بات سنیئے گا بیٹا کیا بولا گیا کی P کے پاس R سے زیادہ ہے لیکن S سے کم ہے نہیں ایک سے کم پی has more than R but less than T P کے پاس R سے زیادہ لیکن T سے کم ہے اور S کے پاس R سے زیادہ ہے لیکن کس سے کم ہے بیٹا لیکن لیکن S is more than R but less than T اچھا اچھا S کے پاس R سے زیادہ ہے لیکن کس سے کم ہے ٹھیک ہے آگے دیکھو اس میں کیا تھا ٹھیک اچھا which مطلب کس کی بات ہو رہی T کی بات کی T does not have the highest quantity اس کا مطلب T highest پہ نہیں ہوگا T کے آگے کوئی ہوگا U has more than A U کے پاس A سے زیادہ quantity ہے U کے پاس A سے زیادہ سب لکھتے چلو آرام سے بنے ہے تو اس کا مطلب A کے پاس R سے کم ہے تو R کے بعد کہیں A کی امید یں بند رہی میرے پاس دھیان دیکھنا سب connect ہو کے آگے دیکھو the bottle with second lowest quantity of water has 120 second lowest bottle is 120 liter پانی آرہ آگے دیکھو ml water آگے دیکھو the bottle which second intake کرتا ایسا none of the bottle has more than 155 155 سے زیادہ کوئی نہیں ہے تو 155 سے کم highest ہو گا اور S does not had the third lowest quantity یعنی S جو ہے نا بیٹا وہ third پہ نہیں آگا 1 2 3 third lowest پہ S نہیں آسکتا ایسا examiner یہاں پہ کہہ رہا آگے دیکھو کیا بول گیا ختم question finish ہو گیا اب آپ کو صاف صاف دکھائی دے رہا ہے کہ U کے بعد کون آئے T اور T کے بعد آئے S کے بعد آئے P اور P کے بعد آئے R اور R کے بعد کون آئے A دیکھو question solve ہو گیا T اگر top پہ آئے گا نہیں اور U بڑا A سے اور T سے آگے کوئی اور دیکھ نہیں رہا تو U کے probability بن جائے U یہاں پہ T یہاں پہ ہے یہاں پہ S کو یہ رکھنا پڑے گیا لکھنے کے time پہ ہی جتنا time نہیں لگ چاہئے بہت آسانی سے آپ اس کو بنا سکتے ہو ٹھیک ہے 150 کی اوپر ہوگا لیکن 155 کے کم ہوگا 152 153 157 یہ دو ہو نہیں سکتے تو A اور B میں سے کوئی ایک ہو جائے گا تو انصر کتنا آرہا 255 ہی آرہا نا بھائی یہ دیکھو 255 مل اور T اور U میں پانی کا difference جو ہے ٹھیک ہے difference 304 ہے کس میں بیٹا T اور U میں T اور U میں difference T اور U کا جو difference ہے وہ 30 کتنا ہے 4 بولا گیا 304 نہیں ہوگا تو U P میں پانی کی ماترہ کا sum کیا ہوگا ایک second difference between the quantity of water in water T and U is 304 then what is the sum of U and P U and P U and P کی بات کر رہا ہے U اور P کی U اور P میں کتنا آئے گا یہ تھو مجھے مشکل لگ رہا ہے کیونک یہ پر انہ نے بولا ہے maximum جو ہوگا وہ 100 کتنا ہونا اچھ 55 سے زیادہ نہیں ہوگا اب میری بات سنو پہلے اس کو R P کو سم کرنے پر کتنا آئے 255 تو ایک کام کرنے 255 میں سے بچھو 255 میں سے 120 minus کر دو اور جیسے تم رہا تم پاتے ہو کہ یہ پانچ ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ تین ہو گیا اور یہ ہو جائے گا ایک تو اس کا مطلب 135 ml جو ہے وہ پانی تم کس کو دے دیتے بھائی 135 ml جاتا ہے پی کے پاس ٹھیک ہے یہ ہو گیا تم ڈیفرنس ہے ڈیفرنس نہیں ہوگا میرے خیال سے سم ہوگا کیونکہ ڈیفرنس ہوئی نہیں سکتا ہے اس میں یہاں پہ سم ہونا چاہیے ان کا ڈیفرنس 304 کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ 150 یہ ہے 4 آئے گا ٹھیک ہے یاد اکھنا اس نے یہاں پہ کیا بولتا ہے ان کا سم جو ہے وہ اتنا ہونا چاہیے ایسا بولا گیا تو آپ سے u اور p کا value پوچھ ہے تو u p k value 154 plus 135 5 4 9 5 3 8 1 2 2 89 answer آج جائے گا دیکھو u یہ is equal to 289 دیکھو دھیان سے 289 آپ کا answer آج آپ چکا آپ یہ دیکھو آپ کو یہ 289 ہی ہے تو یہ پہ اس کو correct کرنا difference نہیں ہے آپ سم ہے difference کی جگہ یہاں پہ سم ہے ٹھیک ہے سم ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یوگ یہاں پوچھا گیا کا یوگ next آگے دیکھیں یہاں پہ r t پانی میں کتنا difference ہے کس کے بیچ ر t کا difference پوچھا گیا r t r t 150 اور 120 کتنا ہو جائے گا تو آنسر آئے گا اس کا 30 30 ml کا difference آگیا ٹھیک ہے ایک بار آپ نے question بنایا اور آپ answer تورن solve ہو جاتا ہے چلی بڑھتے اگلے پرشن پہ اب بھئی اگلا question 2017 میں ہی پوچھا گیا question ہے جو کہ یہاں پر کتابوں سے سوشد جت یہ پرشن ہے میرے خیال سے یہ آپ کا question زیادہ time لے گا نہیں میں اس کے لئے timer آپ کو دینا چاہوں گا اور 30 40 second is more than done بھائی دیکھئے دیکھئے سمجھئے اور بنائیے آپ کر سکتے ہیں اس question کو اس میں کچھ ایسا ہے نہیں جو آپ کو بہت پریشان کر ٹھیک ہے ہنڈ انگلیش دونوں میں دکھایا جاتا ہے question اسی لئے دکھا جاتا ہے کہ آپ اٹلیز کر پہ چلی time اپ ہو گئے بھائی 2017 میں پوچھا گیا ایک بہت ہی سمپل سا question تھا اور آج کے لئے question کیول دو کتابوں سے ذرا سوچ نا اس line کا مطلب کیا ہوگا کی کیول دو ایسی کتابیں ہیں جن سے کمپیوٹر میں کم کتابیں ہیں پیجز ہیں باقی سب سے زیادہ ہیں تو کمپیوٹر کے دو کتابوں سے ہی کم پیجز اس کے اندر ہے باقی ہوں زیادہ ہو جائیں گے انگلیش کی جو کتاب ہے نا اس کے اندر زیادہ پیجز ہیں کس سائنس کی بک سے انگلیش کی کتاب ہے اس میں جو ہیں انگلیش کی کتاب جو ہے زیادہ پیجز ہیں سائنس ہے تو سائنس زیادہ انگلیش ہو گیا آگے دیکھو لیکن کم ہے کس سانس سکرط آگے دیکھو سائنس کی جو کتاب ہے نا اس میں سب سے کم پیجز نہیں ہیں سائنس کی کتاب میں سب سے کم پیجز نہیں ہے تو سائنس کے بعد بھی کوئی نے کوئی ہوگا بیٹا ایسا ہونے والا ہے ٹھیک ہے آگے زیادہ بڑھنے اس میں آگے زیادہ بڑھتے ہیں اس میں سنسکرٹ کی کتاب میں کیا ہے کم پیجز ہے کس سے بیٹا ہندی کی کتاب سے تو اس کا مطلب سنسکرٹ سے اوپر کون ہونے والا ہے ہندی ہونے والی سنسکرٹ سے اوپر کون ہونے والا ہے ہندی ہونے والی ہے the book which contain third lowest pages contain 28 pages یعنی یہاں پہ جو کتاب ہے نا اس میں 28 pages ہیں تو question solve ہو گیا نا بھائی دیکھو یہ آپ کا سب سے top پہ تو آپ کا ہندی آگیا ہے اس کے بعد سنسکرٹ کا سنسکرٹ سنسکرٹ پھر انگلیش یہاں آئے گا نہیں یہ انگلیش ہو جائے گا انگلیش کے بعد یہاں پہ سائنس ہو جائے گا سائنس کے بعد یہ کون سی کتاب بج گئے یار ایک بج گئی آپ کی maths یہ maths آپ کے سب سے last میں آ جائے گی یہ دیکھو question کتنا smoothly solve ہو گیا آپ کا کتنا smoothly solve ہو گیا اب جب آپ پڑھو اس کا question کیا تھا کہ بتاؤ بھائی science کی book سے زیادہ pages کتنی کتابوں میں تو science کی اوپر کون ہے ایک دو تین چار بھائی چار کتاب ہیں آپ پہ تو answer آئے گا اس کا کیا 4 آ جائے گا 4 آ جائے گا بھائی دھیان رکھنا answer آئے گا اس کا 4 ٹھیک ہے science سے آگے کتنے ہو جائیں گی 4 next آگے دیکھو سنسکرٹ اور computer کی books میں انگلیش میں دیکھو if sunscrit and computer's books contain 89 pages مطلب اس نے یہ کہا کہ sunscrit اور یہاں پر کون ہے دیکھو sunscrit اور computer کی کتاب کو ملا دیا تو 89 pages آئیں گے یہ دیکھو ذرا سا sunscrit اور computer کو ملا دو تو یہ دیکھو sunscrit اور computer کو ملانے پر 89 pages آ رہا ہے بہت دھیان سے سنیے گا بہت زیادہ کہ sunscrit اور computer کو ملا کے ٹھیک ہے sunscrit اور انگلیش ہیں معاف کریے گا ہاں sunscrit اور computer کی book ملا کے 89 pages ہیں اور computer اور انگلیش کی book ملا کے 63 computer اور انگلیش کو ملا دیں تو 63 computer اور انگلیش کو ملا دیں تو 63 ہے اور تم کو بتا ہے یہاں پہ بیٹا کہ انگلیش جو ہے وہ کتنے پارا 28 پہ آ رہا تو اس کا مطلب 63 میں سے اگر ہم 28 کو مائنس کر دیں 63 میں سے 28 کو اگر ہم مائنس کر دیں تو آپ پاؤگے یہاں 5 ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا تمہارا کتنا بیٹا 35 یعنی کہ ہمیں ایک بات پتہ چل گئی یہاں پہ کہ اگر یہ 28 ہے تو انگلیش کی جو کہانی ہے کس کی بیٹا computer کی جو کہانی ہے وہ 35 ہو جائے گی ٹھیک ہے computer کی کہانی کتنے ہو جائے گی 35 کی اب جیسی computer 35 ہوا تو sunscrit اور computer ملا کے 89 بولا گیا تو بس 89 میں سے 35 مائنس کرو یہ 4 ہو جائے گا یہ 5 ہو جائے گا 54 تو sunscrit کتنے پہ آئے گا بیٹا 54 پہ آ جائے گا sunscrit کتنے پہ آ جائے گا 54 پہ آ جائے گا تو ہم سے question کیا پوچھا گیا question دیکھ لیتے ہیں question دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ sunscrit کی کتاب میں کتنے pages ہیں تو بس ہو گیا خطہ 54 answer آ جائے گا sunscrit کی کتاب میں کتنے pages ہیں بیٹا 54 دیکھو answer 54 ہے کیسے ہاں ہے بلکل ہے صحیح ہے ٹھیک ہے 54 is the right answer clear ہو گیا بیٹا بہت اچھے سے clear ہو گیا ہوگا چلو آ جاؤ یہاں پہ question دیکھو بیٹا یہ question کیا بھئی ہاں یہاں پر question جو ہے الگ ہو چکا ہے تو بس الگ ہوئے question کو بھی solve کر رہیتے ہیں چلا دیکھو ایک بار اس کو question کو دیکھتے چلو سمجھتے چلو جو line نہ آئے آپ اس کا solution ضرور دیکھ رہا ہے کیونکہ solution سے ہی آپ کا proper concept clear ہونے والا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو solution سے ہی آپ کا proper concept clear ہوگا چالیس سیکنڈ اس question کے لئے دے رہا ہوں میں آپ کو دوہزار انیس میں پوچھا گیا question ہے بیٹا 40 seconds کا question ہے جلدی سے دیکھ کے reply کرو اور میں آپ کو اس کا solution دینے والا ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو solution دینے والا ہوں چار سیکنڈ بچے ہیں تین سیکنڈ اب آپ کا اس سمجھ سماپت ہونے کی ویڈلگل گھوشڑا ہونے والی اور آپ کو اس question کو سماپت کرنا ہے بھائی 40 second میں دھیان اکنا یہ question 40 second سے زیادہ کا نہیں ہے کیا بولا گیا question میں جب وہ پڑھ لو اس میں question میں question آپ سے کہنا چاہ رہا examiner کہ 6 people ہیں جو کی الگ الگ height کے میں نے آپ سے ہمیشہ سے کہا جتنے بھی لوگ compare دو کو order than ranking میں mostly question ایسے والے آئیں گے آپ کو دھیان رکھے گا کیا بولا گیا 6 لوگ ہیں جو الگ الگ heights کے تو بس جتنے لوگ ہیں اس سے ایک کم کا diagram 1,2,3,4,5 اور 6 ہے تو 5 کا diagram بن کے آ جائے گا ٹھیک ہے اب اس کے بعد کیا بولا گیا A is taller than D بیٹا A جو ہے وہ لمبا ہے D سے A جو ہے وہ لمبا ہے کس سے بھائی D سے ٹھیک ہے and C اچھا بھائی A جو ہے وہ C سے اور D سے دونوں سے لمبا ہے done آگے دیکھو جو B ہے وہ لمبا ہے A سے کون B یہ جو B ہے نا وہ لمبا ہے کس سے بھائی A سے ٹھیک ہے لیکن یہی B چھوٹا ہے کس سے بھائی یہاں پر بولا گیا E سے چھوٹا ہے تو E سے چھوٹا ہو جائے گا B C is not the shortest person مطبعا C اگر چھوٹا نہیں ہے تو C سے obvious سی بات ہے کوئی اور ایک ہوگا چھوٹا تو ٹھیک ہے C کے بات کوئی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے D ہو اور D is shorter than only 3% D کیول 3 بندوں سے چھوٹا ہے بھائی 1,2,3 سے چھوٹا D یہاں جائے گا C سب سے چھوٹا ہے نہیں ٹھیک ہے آگے دیکھو the third tallest person is 115 cm 1,2,3 یہ بیٹا 115 cm کا ہے question یہاں پہ ہوتا ہے سماپت اب ذرا سوچنے والی بات یہاں پر ہے کہ E اور B A سے بڑے ہیں تو E یہاں جائے گا B یہاں جائے گا A یہاں جائے گا اور A کے بعد D D کے بعد C اور ایک نام جو بچ گیا وہ کون سا بچ گیا F کا وہ آپ کا یہاں جائے گا دیکھو question کتنا smoothly solve ہو چکا ہے آپ نے دیکھ لیا اس کو آرام سے بتاؤ who is tallest سب سے لمبا کون ہے بتانے کی ضرور تنی answer کیا اے کا E آ جائے گا یہ question دیکھو اگر A اور E کی height 235 ہے A اور E is equal to 235 ہے done آگے دیکھو A A اور D کی height 220 ٹھیک A اور D کی height 220 ایسا بولا گیا A اس height 220 ہے ٹھیک ہے آگے کی بولا گیا تو E کی height کتنی بہت آسانی سے آپ نکال سکتے اس کا question چھوٹی calculation ہے اور آپ answer آ چھوٹی چھوٹی calculation کیسے دیکھو کیسے دیکھو بھائی اگر آپ سے بولا گیا A اور E یہ ہے یہ ہے ان کو add کرنے پر 235 آرہ تو تم کو پتا یہ 115 ہے 115 ہے تو یہ بات 120 ہوگا 120 اور یہ ہو جائے گا 120 یہ 250 ہو گیا اور اگر بات کریں A اور D کی 220 height ہے تو اس کا مطبع 115 اور یہ ہوگا 105 یہ 220 ہو گیا تو پوچھا گیا E کا کتنا ہو سکتا ہے E کا تو E کا تو ایسی نکل کے آ چکا 120 ہے 120 ہے ہے 120 ہے 120 answer clear ہے چلو آج next پہ اب ہر بار ہمیشہ میں آپ کے سامنے کوشن لے آ چکا ہوں اور اس کوشن کا انصر آپ کو homework دینا ہے بھائی ہر بار ہر session میں آپ ایک homework ضرور دیتا ہوں تاکہ ہم connected رہے جھوڑے رہے ابھی تک جتنے sessions میں آپ کو کرائے ہیں جتنے session ان کے homework میں دے رہا ہوں اور اگلی class میں solve بھی کرا رہا رہا ہوں یہ دیکھئے question آپ کے سامنے ہے بہت سالیشن میں آپ یہاں دینے والا ہوں چھ یہ دیکھ لی آپ نے اس سے دو question آپ کو دے رہا ہوں بھائی دو question ایک ہی آپ کے order and ranking question سے دو question یہاں پہ ہے تو جلدی سے دیکھئے سمجھئے reply کریے اس کا ٹھیک ہے چلی comment پہ reply کریے اب یہ homework ہے کس کا direction distance جو میں آپ دیا تھا تو جلدہ دیکھیں اس کا answer کیا نکل کیا تھا یہ میں نے آپ کو صحیح بنایا ہوگا اور یہ والا question آپ سے پوچھا تھا اس میں یہ والا question ٹھیک ہے کیا بولا گیا اس میں کہ پی جو ہے وہ grandson ہے کس کے جے کے لکھو جلدہ سا پی جو ہے جے کا grandson ہے مطلب جے کی یا تو بیٹی یا پھر بیٹا مجھے نہیں پتا تھا اس کا grandson آ جائے گا کون پی یہ میں k پتی s ہو جائیں گے تو اس کا مطلب j تو wife ہو جائیں گی یہ تک clear ہے بیٹا آگے بولا گیا k k is married to the son of t t ka بیٹا مجھے نہیں پتا کون ہے t کا کوئی بیٹا ہے جس سے شادی ہوئی ہے اس کی k بیٹے کی آگے دیکھو t کے r is a brother in law of t s ch r j t ka brother in law ہے مطلب یا to j j j ho go go to here t ka brother in law r r male ho r is a brother in law of t j has only one child j ka k a k hi k hi s ch 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 آگے دیکھیں s is a father of r r k pa 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 s ho j 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 brother in law j 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 اب اس طرح سے اپروچ کریں گے کہ اب آپ کی کہانی پوری سیٹسفائی ہونے جائے اب دھیان سے سمجھنا کہ S is a father of R اور ہم کو پتا یہاں پر ہے کہ J کا کیول ایک ہی بچہ ہے child مطلب ایک ہی بچہ ہوتا ہے مطلب بیٹا یا بیٹی ایک ہی ہوگا تو وہ R ہی ہو چکا ہے تو بس question ختم ہوگا ہے سب کو اٹھا کے جوڑ دو یہاں پر دیکھو T اور R ایک دوسرے سے connect ہو جائیں گے کہ جو T ہے کہ T as only two children کہاں گئے وہی لائن بیٹا کہ R is a brother-in-law of T R T کے brother-in-law ہے تو اس کا مطلب R کی اب ظاہر سے باتے کوئی بھائی بنت ہو ہوگا نہیں تو R کا no doubt کوئی ایک wife ہوگی اور اس کا جو بھائی ہے وہ کون ہو جائے گا یا اس کی جو بہن ہے وہ کون ہو جائے گی T تو R جو ہے وہ T کے brother-in-law لگیں گے کیونکہ اس کے بہن بہن کے پتی ظاہر سے بات ہے اگر S کا کوئی اور بچہ نہیں تو R ہی ہوں گے یہ female ہو نہیں سکتی اگر male ہوگا تو اویس سے بات اس کا جی جایا سالہ کون ہوگا T اور اگر یہ T جی جایا سالہ میں سے کوئی ہو T کا gender نہیں پتا مجھے اب اگر T آیا تو T کا ایک بیٹا ہے بھائی دھیان سے دیکھو T کا اب یہ پورا question اس سے جوڑ دو یہ جو T ہے نا میں ہاں پہ pen change کر لی رہا ہوں اس کے لیے T کا ایک بیٹا ہے ٹھیک ہے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے T کا دھیان اکھنا یہ نہیں P نہیں ہے دھیان اکھنا T کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے یہ ایک کام کر لیتا ہوں میں رکھ جاؤ تھوڑا سا میں اس کو ساف ستھرا ایدھر بنا لیتا ہوں یا روکو بنت ہو گیا ہی وہاں پہ پلس کے یہاں کر دو ٹھیک ہے K اور یہاں box ہو جائے گا اور اس کا جو بیٹی ہے وہ کون ہو جائے گی D ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ اس کی بیٹی جو ہے کون ہو جائے گی D ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ آپ کا بن گیا دیکھو دھیان سے یہ پورا question solve ہو چکا ہے میں اس کو clearly سمجھا دوں تھوڑا ساچھا question تھا یہ اور اس question سے question کی کہانی بن جائے گی دیکھو دھیان سے J اور S husband wife ہیں ان کا ایک بیٹا ہے R R کی شادی کسی سے ہوئی ہے مجھے نہیں پتا کون ہے وہ اس کا بھائی یا بہن کون ہے T ہے مجھے بھی نہیں پتا R کا ایک بیٹا ہے جس کا نام P ہے اور T کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے جس میں بیٹے کی شادی K سے ہوئی ہے اور K کا ایک بھائی ہے جس کا بیٹا کون ہے D ہو جائے گا تو کچھ اس طرح سے diagram بنے گا جس میں کافی چیزیں کیا ہیں unknown ہے اس میں اب اس میں question کیا بلگا کہ اگر A کی شادی R سے ہو جائے تو مطلب اس نے کیا بولا کہ R کی شادی کس سے ہو جائے A سے ایسے ہو گئے R کی شادی A سے تو A کا رشتہ P سے کیا ہو جائے گا تو دیکھو P جو ہے وہ A کی کیا لگ جائیں گی ممی لگ جائیں گی اور option آپ کا دیکھو تو یہاں پہ دیا گیا تو آپ کو question بھی examiner ایسے ہی پوچھتا ہے اس میں ٹھیک ہے نا well done آج یہ next ابھی ایک question آپ کا یہ دیا تھا آج کا last question یہ ہوگا بڑھیا question ہے بڑا question ہے تو اس کو solve بھی کرتے ہیں چلیے جڑا solve کریں اس کو کیسے solve کرتے ہیں وہ دیکھو جڑا سا دیکھو کیا بولا گیا اس میں کہ دس لوگوں کا پریوار ہے ٹھیک ہے میں اس کو ایک next page پہ لے کے بنا دیتا ہوں تو تھوڑا سا question بڑا ہے جو میں اس کو next page میں بنانے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھو دیان سے next page کیسے بناتا ہوں لے کس میں دیکھو پریوار میں دس لوگ ہیں یہ دسوں کے نام دیئے گئے ٹھیک ہے آگے بولا گیا تین generation ہے تین married couple ہے ٹھیک ہے تو میں کیسے کروں گا کہ دس لوگوں person جو ہیں اس میں person جو ہیں بیٹا اس میں کتنے ہو جائیں گے دس ٹھیک ہے generation کتنی ہو جائیں گے اس میں تین married couple کتنے ہو جائیں گے اس میں تین ایسا تین ہی بولا گیا اس میں married couple کتنے بولا گیا تین married couple اچھا بی is a maternal grandfather of جی اب یہاں سے شروع ہوتا ہے question بی جو ہے وہ جی کے maternal grandfather ہے مطلب جی کے نانا جی ہیں تو جی کی ممی کے پاپا ٹھیک ہے بی is maternal grandfather of جی ممی کے پاپا کوئی نانا کہتے ہیں بیٹا دھیان دکھنا آگے دیکھو اچھا ہو مطلب جی کی بات ہو رہی ہے کہ جو جی ہے وہ سی کی sister ہے بھائی جو جی ہے وہ سی کی sister ہے تو اس کا مطلب جی جو ہے وہ sister ہے سی کی تو ایسے کر دو بھائی سی کی sister ہے سی اس کا بھائی بھی ہو سکتا ہے اور سی اس کی بہن بھی ہو سکتی ہے آگے دیکھو اس میں کیا بولا گیا f is son in love a f a کا داماد ہے ذرا سوچنے والی بات بھائی f جو ہے وہ a کا داماد ہے مجھے بالکل نہیں پتا الگ سے لگتے ہیں کہ a کا کوئی داماد ہوگا مطلب زائد سے بات ہے a کی کوئی بیٹی ہوگی بیٹی کا جو husband ہے وہ داماد کہلاتا ہے جو کی کون ہوگا f ہوگا a کا داماد ٹھیک ہے done next who مطلب کس کی بات ہو رہی بیٹا a کی جو a ہے وہ اس کی ممی ہے کس کی تین بچوں کی a جو ہے نا وہ تین بچوں کی ممی ہے جس میں سے ایک بچہ ایک دو کوئی اور ہوگا اور ایک اور کوئی ہوگا تو a ممی ہے تین بچوں کی یہ تینوں بچے کون ہیں مجھے نہیں پتا exactly ٹھیک ہے نا done آگے دیکھتے ہیں یہاں پہ جو p ہے وہ بردر ہے e کا جو p ہے بیٹا وہ e کا کیا ہے بھائی ہے اور یہی جو p ہے وہ son ہے کس کا b کا تو p b کا بیٹا ذرا سوچنا جو p ہے بیٹا وہ b کا بیٹا ٹھیک ہے تو b کا ایک بیٹا ہوگا p اور یہ جو p ہے وہ کس کا بھائی تبیٹا اس میں دیکھو ذرا سا یہ p ہے e کا بھائی تو اس کا مطلب جو e ہے اس کی most probably بہن ہی ہوں گی most probably بہن ہوں گی باقی دیکھ لیں گے اس میں آگے ہم لوگ ٹھیک ہے نا آگے دیکھو جو b ہے نا وہ کس کے ساسور ہے میٹا o کے b جو ہے وہ o کے ساسور ہیں تو اگر o کے ساسور ہوں گے تو o یا تو p کی وائف ہوگی یا تو e کا husband ہوگا تو اس لائن کو میں الگ سے لکھ لیتا ہوں کہ b جو ہیں وہ ساسور ہیں کس کے بیٹا o کے تو ان کا ایک بیٹا ہوگا اس کی وائف ہو سکتی o ہو جائے یا پھر husband ہو سکتا ہے وہ ہو جائے ٹھیک ہے نا done تو question کو پہلے سمجھ کے چلتے ہیں آگے سے آگے دیکھو اور o جو ہے وہ اس کی شادی p سے نہیں ہوئی ہے تو اس کا مطلب o کی شادی کس سے ہوئی ہوگی e سے ہوئی ہوگی بیٹا اور o یہاں پہ mail ہو جائے گا اور o کے ساسور جو ہو جائیں گے وہ کون ہو جائیں گے b ہو جائیں گے دیکھو question یہاں تھا clearly آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا ابھی ہم کو یہ والی line پوری پوری arrange کرنی ٹھیک ہے اور a کی جگہ یہاں تو دکھنی نہیں مجھے ادھر بھی نہیں دکھنی تو ایسا لگ رہا ہے کہ a کی جو کہانی ہے وہ ہو سکتا ہے اوپر جڑ جاؤ let's see دیکھتے ہیں ذرا سا پڑھتے ہیں کچھ تو ہنٹ ملے گا بیٹا q جو ہے وہ o کی sister in law ہے q جو ہے o کی sister in law ہے اور کس کی آنٹے بیٹا d کی q o کی sister in law ہے تو یعنی q جو ہے وہ no doubt p کی کیا ہوگی بہن ہوگی p کی wife ہوگی جو o کی sister in law مطلب بھابی ہوگی o یعنی obviously e کے بھائی کی wife ہے تو o کی بھی کیا لگے گی بھابی اور یہی جو o ہے q ہے وہ آنٹ ہے کس کی آنٹ ہے بیٹا d کی d کی آنٹ ہے تو اس کا مطلب d کی اگر آنٹ ہوگی تو d یا تو c کا بھائی ہوگا یا تو c کی بہن ہوگی کیونکہ انہی کی آنٹ ہو سکتی مطلب ان کے ماما کی wife ماما کی wife کو کیا کہتے ہیں مامی کہتے ہیں بیٹا امیدوں کے سارے چل رہے ہیں امید ہمارا یہ ہے کہ بنتا جائے گا کوشن میں آگے دیکھو f کے کیول ایک بیٹی f has only daughter and d is not granddaughter of b جارہ سوچنا اس نے بلا کہ f کی کیول بیٹیاں ہیں نا بیٹے کو بولا گیا کہ f کی کیول کیا ہیں بیٹیاں ہیں یاد اکنا q o کی سالی ہے یہ ضروری نہیں ہوتا sister in law کا مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے سالی بھابی مامی بہن کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ کیا بولا گیا کہ جو f ہے وہ کیا ہے f has only daughter f کے پاس کیول بیٹیاں ہیں ٹھیک ہے اور d is not grand daughter of b ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے f کے پاس کیول بیٹیاں ہیں اور d جو ہے نا d وہ b کی granddaughter نہیں یہ مطلب grand son ہوگا اور f کی کیول بیٹیاں ہیں تو f کی جو ہوں گی نا جتنی بھی ہوں گی بیٹیاں ہی ہوں گی مطلب daughter c ہوں گی ٹھیک ہے جتنی بھی ہوں یہاں پہ x y z جتنی بھی ہو جائیں تو کیا ہوگی daughter c ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا آگے جاؤ یہاں پہ next آگے دیکھو یہاں پہ کیا تھا آگے دیکھو یہاں پہ question کو سمجھنا اور question کو سمجھ کے apply کرنا یاد رکھی گا یہ جو میں بنا رہا ہوں یہ بھی جو میں نے بنایا یہ سب assumption پہ چل رہا ہے ابھی میں نے بہت سارے چیزیں ایسی ہیں جو رکھ دی ہیں ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو question جو ابھی میں نے confirmation میں نہیں رکھا ہے تو ابھی چیزوں کو بناتے چلیں گے بھائی دیکھو یہ والا کہیں connect نہیں ہو رہا مجھے a والا data جو ہے وہ کہیں connect نہیں ہو رہا ابھی فیلہاتو جب دھیان سے دیکھنا بھائی ہمیں بولا گیا تھا کہ a کے تین بچے ہے نا اور a کے تین بچے بھائی یہاں تو کہیں دیکھ نہیں رہا یہاں دیکھنے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ b کی wife ہی a ہو جائے گی اور اگر مان لو میں b کی wife کو a رکھتا ہوں فیلحال کے لیے ٹھیک ہے تو a کے تین بچے تو نہیں ہو رہے ہیں ایک تو p دیکھ رہا اور ایک e دیکھ رہا اس کا مطلب ایک کوئی اور ہے تو ابھی question تھوڑا سا یاد اکھے گا confirm نہیں ہے تو اس لئے اس کو تھوڑا سا پڑھتے چلیں گے بناتے چلیں گے ٹھیک ہے نا چلو آگے جڑا بڑھتے ہیں اس میں question کیا بولا تھا اب جڑا دیکھو o کی شادی کس سے نہیں ہوئی بیٹا p سے نہیں ہوئی یہاں پر بولا گیا کہ o کی شادی جو ہے وہ p سے نہیں ہوئی تو میں نے اس کو arrange کر دی تھی او کی شادی کس سے میں نے کر دی تھی e سے کر دی تھی ٹھیک ہے آگے دیکھو یہاں پہ ہم لوگ پہنچ گئے تھے aunt of d تک پہنچ گئے تھے fk کے بول بیٹیاں ہیں d is not the grand daughter of b مطلب d تو obviously بات ہے grandson ہو جائے گا d میل ہے آگے بتا بھی دیا گیا تھا q جو ہے وہ sister ہے کس کی p کی اب ذرا سوچو اگر q جو ہے ٹھیک ہے sister ہے p کی تو یہاں پہ جو data ہم نے بنایا تھا نا q sister ہے p کی تو یہ غلط ہو جائے گا ہاں یا نا بتاؤ اگر q sister p کی ہو جائے گی تو اس کا مطلب ایک بات تو clear ہوگی بیٹا یہاں پر تھوڑی سی چیزیں change ہوتی دکھائی دے رہی ہیں ٹھیک ہے رکھ جاؤ اب میں اس کو تفاق clear کر لیتا ہوں میں نے کیا بولا یہ assumption والا کھیل چل رہا تھا اگر p کی sister q ہو گئی تو اس کو میں پہلے ایسے رکھ لیتا ہوں یہ دیکھو یہاں پہ q کر دیا اور یہاں کر دیا کس کو p کو ٹھیک ہے تو آپ پاؤ گے کہ یہاں پر b کے تین بچے ہو گئے اب میں بڑا شور ہو گیا ہوں بہت زیادہ شور ہو گیا ہوں بھائی کہ جو b ہے نا اس کی wife a ہوگی جس کے تین بچے p q اور e ہو جائیں گے اور ہمیں ایک بات جو بولی گئی تھی یہاں پر کی جو کون ہے q جو ہے وہ o کے sister in law ہے تو ہاں o کے wife کی بہن تو یہاں پہ سالی ہو جائے گی ٹھیک ہے نا یہاں سب کچھ ٹھیک ہے چلو اچھا یہاں پہ آپ کہو کہ ہندی میں بھی سالی لکھا تھا ٹھیک ہے وہ سالی ہے صحیح ہے لیکن دھیانک نا یہاں پہ mosty آپ کو sister in law ہی لکھا مل جائے گا ٹھیک ہے تم اس کو ابھی فلحال تو ہٹا دے رہا ہوں چلیے آگے دیکھیں q sister ہے پیکی اور e is a male بیٹا e اس پریوار میں کون ہے male ہے female ہو جائیں گی بھائی اگر e male ہوا تو o ہو جائیں گی female ٹھیک ہے تو یہ دیکھو e اگر male ہو گیا تو o female ہو جائیں گی ٹھیک ہے دیان رکھنا question اب یہ ایسے ہو گیا question last میں آ کے hint ہم کو دے دیا اچھا a یہاں آیا تو a کے تین بچے ہو گئے اور ایک اس میں سے جو بیٹی ہے نا a کی اس کی شادی f سے ہوئی ہے تو a کی جو ایک بیٹی ہے اب بیٹی کون اس میں آر دیکھو وہ بیٹی کون ہے q تو اس q کی شادی کس کے ساتھ ہوئی ہے f کے ساتھ ہوئی ہے تو ایک کام کریں ایک کام کرتے ہیں یہاں پہ p کو رہنے دیتے ہیں یہاں پہ p کو رہنے دیتے ہیں p کو ٹھیک ہے یہ دیکھو p آ گیا اور p کی جو بہن q ہے نا female جو ہے اس کی شادی ہوئی ہے f سے یہ دیکھو ایسے آ گیا اب ٹھیک ہے یہ دیکھو f سے اور f کی کیول بیٹیاں ہی ہیں ٹھیک ہے دھیان لکھنا F کی جو ہیں وہ کیول کیا ہیں بیٹیاں اچھا ایک بات بتاؤ یہ جو G C اور D ہے یہ یہاں پہ کہاں پہ آئے گا تو اس کا مطلب C اور D جو ہے نا ابھی چلو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ادھر آجو اوپر کا ڈیٹر تو بالکل صحیح سے بن چکا ہے Q is a sister of P A is a male اچھا یہاں پہ question ختم ہو گیا اب یہاں پہ question شروع ہو گیا تو ایک کام کرنے کیا ان کو بھی جلد رکھ لو نا کہ F کی اگر کیول بیٹیاں ہی ہیں F کی اگر کیول بیٹیاں ہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ جو D ہے وہ تو بیٹا ہو جائے گا تو D جو ہے وہ اس کا بیٹا نہیں ہوگا اس کا مطلب D جو ہے وہ O اور E کا بیٹا ہو جائے گا ٹھیک ہے بیٹا یہ چیز ہٹا دیتا ہوں آپ ہی چاہوں گا یہ دیکھو D جو ہے نا یہاں سے ہٹا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھو ان کا ایک بیٹا ہو جائے گا جس کا نام D ہے اور اگر ان کی بیٹیاں ہیں تو یہ دونوں بیٹیاں کون ہو جائیں گے C اور G یہی دونوں بیٹیاں تھی شاید C اور G جو ہے وہ بیٹیاں ہو جائیں گے کس کی بیٹا Q اور F کی یہ دیکھو دھیان سے تو اب یہ جا کے دس لوگوں کا پریبار چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ contradict کریں گی پریشان کریں گی دکت میں لے کے آئیں گے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے بنیں گی نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دس لوگ پورے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس بولا گیا جنریشن تین ہے میریٹ کپل تین ہے ایک ہے دو ہے تین ہے ٹھیک ہے آپ کہا چکا اب اس میں question ایک پوچھا گیا تھا شاید کی بتاؤ کہ اگر R F کا بھائی ہے تو R کا Q سے کیا رشتہ ہوگا تو اگر R جو ہے وہ F کا بھائی ہو گیا مطبع یہ دیکھو R یہاں کہیں آ گیا R F کا بھائی ہو گیا تو R کا Q سے تو R کون ہوگا Q کا تو Q کے husband کا بھائی مطلب دیور لگے گا husband کا بھائی مطلب دیور لگے گا یا پھر بہن ہوئی بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے brother in law کہہ سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے clear ہو گیا تو یہ آپ کا question تھا اور اس کانسہ نکل گیا solution ایک بھائی پھر سے آپ دیکھ لیجے اور ایک بھائی پھر سے اس question کو بنا لیجے گا تو home work کو آپ کو ضرور کرنا ہے کیونکہ home work سے ایک بڑا ہی اچھا potential بن کے آتا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے نا اور session start کریں گے بھائی ہمارے سامنے order and ranking کا part 2 ہے اور اس part 2 کے اندر اگر بات کرے بچوں تو یہ دیکھو ایک بہت ہی چھوٹا سا question آپ کے سامنے میں دے چکا ہوں بہت زیادہ چھوٹا سا question ہے اور اس question کو کیسے کریں گے کیسے approach کریں گے کیا دماغ لگائیں گے وہ ساری چیزیں میں آپ کو یہاں بتانے جا رہا ہوں تو دیکھیں بھائی اس question کو solve کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا timer آپ کے پاس جا رہا ہے 40 seconds کا ذرا دیکھو نا بناو نا اور سمجھاؤ دیکھو ذرا اس کا انصر کہہ نکلے گا try کرو try کرو try کرو come on guys you can you can and you will آپ کر سکتے ہیں آپ کے اندر ہے وہ potential آپ کر سکتے ہیں جرا try کیجئے اس question کو جلدی سے 6 building ان کے نام آپ کو دیئے گئے ہیں الگ الگ floor کے respectment buildings کو arrange کرنا کون سب سے بڑی building ہے اس کے بعد کون 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 ہے questions آپ کو یہاں پہ بننے والے ہیں شریف perfectly fine time up ہو چکا ہے دوستوں اور اس time up کے respect میں اگر ہم بات کریں تو کیسے بات کریں بہت بہت دھیان سے سمجھنا بہت بہت دھیان سے سمجھنا بھائی دیکھو اگر آپ سے بولا گیا کہ building total 6 ہیں نام ان کے دیئے گئے ہیں تو ان کے floor wise آپ ان کو arrange کریں کی کون سب سے بڑا پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد ایسے کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو چھے مطلب کی کتنے کا diagram بن جائے گا پانچ کا تو ایک دو تین چار اور پانچ اگر چھے ہیں تو پانچ کا diagram بنا دو جلدی سے ٹھیک ہے اور اگر پانچ کا diagram بناو گے تو کیسے بناو گے جو building تم جو سامن جو جگہ نا اس میں زیادہ floor ہے کیول کس سے آئی سے ایٹ میں کیول آئی سے ہی زیادہ ہے مطلب باقیوں سے کیا ہیں باقیوں سے کیا ہے بچوں کم ہوجائیں گے جب سمجھنا اس کیول کا مطلب کی جو building ایٹ ہے نا اس میں کیول آئی سے ہی زیادہ ہے مطلب definitely سب سے کم ہوں گے باقیوں سے تو i اس کا مطلب last میں ہو جائے گا اور h اس کے بعد یہاں ہو جائے گا i سے زیادہ h ہو جائے گا آگے بولا گیا building g has less floor than v بٹا building جو g ہے نا اس میں v سے کم floor ہے جو g ہے اس میں v سے کم floor ہے تو v سے کم floor میں کون آئے گا بٹا g مطلب v زیادہ ہوگا g کم ہوگا آگے دیکھو یہاں پہ کیا تھا اب یہاں پہ g جو ہے وہ less floor than v which مطلب کس کی بات ہو رہی ہے v کی جو v ہے نا اس میں کیا ہے t سے کم floor ہے جو v ہے اس میں کم floor ہے کس سے t سے only two buildings are there in between n and g بٹا n اور g کے بیچ میں دو building ہے اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ n آگے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے n پیچھے بھی ہو جائے لیکن n اور g کے بیچ میں دو building ہے یہاں پہ چلو اس کو میں نے ایسے imagine کر دیا فیلحال تو the building which has third lowest number of floor has 8 بٹا تیسری سب سے چھوٹی تو 1 2 3 یہ جو ہے اس میں کتنے floor ہے بٹا 8 floor ہے اور t has 4 floor more than g جو t ہے نا وہ g سے 4 floor زیادہ پہ ہے اس کا مطلب بچوں یہاں پہ یہ ہو جائے گا کہ اگر میں n کو یہاں کروں t یہاں کروں v یہاں کروں g یہاں کروں تو اس سے نا ایک چیز clear ہو جاری کی بھائی g سے کتنا floor زیادہ 4 floor زیادہ t کے پاس ہے اور بچوں اگر g سے 4 floor زیادہ اگر t کہہ سکتے ہیں تو 8 ہے تو 9 10 11 بارہ تو اس کا مطلب t کے پاس کتنے floor ہیں 12 floor ہو جائیں گے لو بھائی question done آگے بولا گیا بھائی question جب آپ پڑھ لیتے ہیں اس کو as many building has more floor than n as the same as the less floor than what مطلب جتنے بھون میں n سے ادھک منزلیں ہیں اتنے ہی کم منزلیں کس سے مطلب simple سی بات ہے n سے کتنے زیادہ ہیں تو آپ پاؤ گے کہ n سے تو کوئی زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے as many buildings has more floor than n n سے کتنے زیادہ ہیں تو n سے زیادہ تو 0 ہیں تو بتاؤ ایسے کتنے ہیں کہ اس نے یہ کہا کہ جتنے n سے زیادہ ہیں اتنے ہی کس سے کم ہیں تو n سے زیادہ تو 0 ہیں تو اس کا مطلب i سے کم میں بھی کتنے ہوں گے 0 تو وہاں پہ کیا جائے گا i آ جائے گا option number کونسا c والا i آ جائے گا ٹیک ہے i آ جائے گا مطلب یہ کہنا چاہ رہا کہ n سے زیادہ جتنے ہیں اتنے ہی کس سے کم ہیں تو n سے زیادہ کتنے 0 تو i سے کم بھی کتنے ہوں گے 0 ہو جائیں گے تو انسر آئے گا اس کا کیا بیٹا i آ جائے گا امید ہے سمجھ میں آیا ہوگا چلیے question next پہ آ جائیں next question دیکھ لیتے ہیں اگلا question کسمت اچھی ہے کہ ایک ہی diagram سے بنا ہوا ہے یہاں پہ کیا بولا گیا if the difference between the floor of t and g is one less than دیرہ سمجھنا آگا کیا بولا گیا کہ یادی t اور g کے تلوں کے بیچ کا انتر i کے تل سے ایک کم ہے اب جب ایک گھر بات بتاؤ t اور g کا difference کتنا ہے 4 4 ہے t اور g کا difference 4 ہے اور اس نے کیا بولا گیا i سے یہ ایک کم ہے تو اس کا مطلب i کے پاس کتنے floor ہوں گے 5 ہوں گے تو i اور t کیا sum کیا ہوگا تو i کے پاس اگر بیٹا 5 ہو گیا تو i اور t کے پاس کتنا ہوگا 5 پلس 12 مطلب 17 ہو جائے گا 17 سمجھ میں ہی بات آپ کو اس نے بولا کہ ان کا جو difference آیا ہے وہ i سے ایک کم ہے تو اس کا مطلب ان کا difference شہر آئے گا تو i کے پاس کتنے ہونے والے 5 ہوں گے تو بس 5 اگر i کے پاس ہے تو t اور i یعنی i اور t کا sum کتنا ہوگا تو 12 اور 5 17 answer آئے گا 17 دیکھو option میں ہے کیا بلکل ہے ٹھیک ہے آرام سے answer دے سکتے آپ اس میں next میں آپ کو homework والا answer بھی بتاؤں گا جو میں نے آپ کو homework دیا تھا اور ساتھی ساتھ آج بھی homework دینے والا ہوں تو get ready for the homework homework آپ کو ضرور دوں گا اس سے آپ connected رہیں گے بڑھیں گے بنائیں گے یہاں پہ question بدلا ہے question بدلا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ آپ کو اس کے لئے الگ سے time دیا جائے اور اگر میں آپ کو time دیتا ہوں تو اس time کے اندر آپ اس question کو جلدی سے کر کے دکھائیں گے چلی آجائے اس question پہ یہاں پہ آپ کو ایک منٹ دے دیتا ہوں اس question کو ایک منٹ کرنے کو دے دیتا ہوں بھائی کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک منٹ میں آپ آسانی سے کر لوگے چلو اس question کو جلدی solve کو رکھ کیونکہ میں یہ چلی done bit up اب میں اس question کو solve کر کے دکھانے جا رہا ہوں 20 seconds اور بچے ہوئے ہیں تو اس سمجھ یہ question کیا ہے کیسے کرنا ہے اور اس سے دکھریبا دو تین question تو پوچھے جائیں گے چلی timer almost done ہونے والا ہے اور امید ہے کہ آپ نے ایک منٹ کے اندر اس question کو solve کیا ہوگا banking exam جو ہے وہ کل ملا جula کے timing پر بہت depend کرتا ہے timer اگر اچھا ہے تو ہی آپ کر پاؤ گے timer timer بارے اور d کے بارے بولا d does not score less than g اب d g سے کم نہیں پائے گا مطلب زیادہ ہی پائے گا تو یعنی ki n d اور g کچھ اس طرح سے connect ہوتے دکھائی دے رہے بھائی آگے دیکھو n کا score زیادہ ہے کس d g سے کم نہیں پاتا the one نمبر پائے دس میں وہ کون نہیں ہو سکتا l نہیں ہو سکتا مطلب یہاں پہ l نہیں آئے گا اور اگر l یہاں نہیں آئے گا تو اس کا مطلب چیزیں تھوڑا سا clear ہوتی دکھائی دی رہی مجھے کیا clear ہوتی دکھائی دی نہیں بھائی یہاں پہ n آج گا اس کے بعد d d d g g کے b l l کے who among the following person got the highest score بھائی تو آپ کو کے سار n ہی تو آ رہا تو بلکل سہی یہاں پہ ایک minute والا question تھا نہیں یہ question آگے دیکھو if each person score is whole number score ملا سب کو آگے بولا گیا and the person getting more than half of the total marks total کتنا 10 10 سے آدھا کرو 5 مطب ایسے بیکتی جن کا score 5 سے زیادہ ہے وہ لوگ interview میں کیا ہو ہیں تو 5 سے کم میں کون ہوں گے 6 اگر یہ 5 ہو سکتا ہے اور اس نے بولا کہ 5 سے زیادہ والے پاس ہے تو اس کا مطبعہ کیا ہو جائیں گی اس میں فیل ہو جائیں گے بیٹا تو answer کہے گا 2 لوگ فیل ہیں 5 اور اس سے کم والے فیل ہیں ٹھیک ہے next آج آگے بولا گیا کی what is the averages of d and l اگر l کا score 1 زیادہ ہے e سے ٹھیک ہے to e سے 1 زیادہ تو e 6 پہ ہے to l 7 پہ اور l 7 پہ ہو ٹھیک ہے بھائی done next یہ question آپ کا change ہو گیا یہ question 2019 میں پوچھا گیا question تھا آسان سا question تھا اور اس کو جلدی سے اڑھا دیں گے چلی timer کے ساتھ کھیلتے ہیں اس میں ٹھیک ہے timer کے ساتھ کھیل دیتے ہیں 40 سیکنڈ بہت ہے میرے سیکنڈ بہت زیادہ جلدی کریے سپیڈ میں کریے ٹھیک ہے چلی یہ question 40 سیکنڈ کا بہت جلدی سال ہو جاتا لیکن ٹھیک ہے آپ کو میں 40 سیکنڈ زیادہ ٹائم اپ ہو گیا امید بنا ہو گا سارے answer ساب comment کیا کرو جب بھی آپ دیکھتے ہو تو مزہ آتا ہے اس مجھے F کی لیندھ B سے زیادہ ہے اور C کی جو لیندھ ہے وہ زیادہ ہے D سے وہ بھی صحیح ہے اور the second longest rope is 16 سب کچھ ٹھیک ہے and third shortest rope is 9 third shortest rope is 9 اچھا D کی یہاں پہ 7 دی گئی D کی 7 بولی اچھا ایک بات بتاؤ یہ 7 ہے تو یہ probably کیا ہوگا 7 سے کم ہوگا اب اس نے کیا پوچھا ہے بتاؤ کہ کس کا E اور B کا تو B ہم کو پتا ہے 16 ہے 16 میں ایسا کیا جوڑے ہیں کہ ہم کو ایک value مل جائے 16 ہے اور یہاں پہ 23 دکھرا 23 جوڑنے کے لیے اس میں کیا جوڑنا پڑے گا 7 جوڑنا پڑے گا 7 تو ہم کو پتا ہے D کی ہے تو یہ تو نہیں آئے گا 23 نہیں آئے گا 24 آ نہیں سکتا 23 نہیں آئے گا 21 کے لیے کیا جوڑنا پڑے گا اس میں 5 آپ کو آگے سر 5 یہ تو بلکل ٹھیک لگ رہا مجھے 25 آ نہیں سکتا تو آنسر کیا آئے گا 21 کیونکہ 21 کیونکہ اس کی جو لنبائی ہوگی وہ 5 ہوگی 7 سے کم ہوگی ہے نا آنسر آئے گا 21 بیٹا ٹھیک ہے clear ہے یہ question آپ کا تھا دیکھو کتنا آسانی سے آپ نے بنا لیا اس میں دیکھو یہاں پر question change ہوگیا بیٹا یہاں پر question پھر سے change ہوگیا میں آپ کو بس یہ دکھا رہا تھا کہ جب comparison والا question آجائے بچوں تو comparison والے question کو کیسے ہم approach لگاتے ہیں جتنے لوگ اس سے ایک کم کا diagram اور دیکھو کیسے connect ہوتا چلا جالا لو اس کو try کرو یہ question تو آپ کا 30 second میں solve ہو جائے گا لو 30 seconds اڑاؤ اس question کو جلدی دیکھ کے اڑاؤ بیٹا اس question کو کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ اس question کے اندر آپ کو سارے چیزیں بن جائیں گی done done بیٹا question کیسے کریں گے سمجھ دی آپ نے question کو کیسے approach کرنا ہے ٹھیک ہے چلی اب دیکھو question نے کیا بولا ہے بیٹا ہرش کی جو لمبا کیا بولا کی ہرش کی جو value دی گئی ہے ہرش بھائی صاحب جو ہے وہ 18th پہ ہے left سے میں ایک بار diagram بنا کے سمجھاتا ہوں آپ کو دیکھو کبھی بھی ایسا والا question آ جائے تو آپ کو diagram بنانا ہے کہ ہرش left سے کتنے پر 18 پہ تو مان لیتے ہیں 18 پہ ہرش ہو گیا ٹھیک ہے آگے بولا گیا row of 37 students total کتنے بیٹا 37th total جو student ہیں وہ کتنے بچوں 37th اچھا رینہ کی position 18th ہے کہاں سے right سے رینہ right سے 18th پہ ٹھیک ہے اب پوچھا گیا ہے how many students are there between دیکھو آپ کو یاد ہوگا mid question کرائے تھا اس کا answer کیا جائے بیچ میں کتنے لوگ ہیں common sense आप دیکھو right left کو total سے کم ہے تو mid formula ویسے بھی آپ directly کر سکتے ہو یہاں سے 18 18 36 ہو جائے تو بیچ میں ایک ہی بندہ تو ہوگا یا پھر formula سے کر لو mid formula تھا total minus r plus l جو میں نے کیا ہے تو r plus l کتنا ہو جائے 36 total سے total سے gھٹا دو تو total ہمارے پاس کتنا دیا 37 36 gھٹا ہوگے تو کتنا جائے بچوں 1 آجائے گا simple ہے کی نہیں بتاؤ simple ہے کی نہیں 10 second میں solve ہو جائے گا یہ تو آپ orally بھی solve کر دیں right left کو جوڑتے 18 38 36 37 میں سے minus 36 کو result 1 آج جاتا لو بھئی ایک تگڑا question پھر سے آگیا اور یہ question جو آپ homework question مانا جائے گا homework question رہے گا ہر بار کی طرح homework میں ضرور دوں گا اور ہر session میں میرے homework آپ کو ملنے والا کیونکہ یاد رکھنا homework سے نا مجھے satisfaction ملتی ہے ہاں تم کچھ پڑھ رہے تو it's a humble request ہاتھ جوڑ کے والی request ہے ایک teacher کی اپنے ودیارتیوں سے request ہے حالانکہ ہونا نہیں چاہی آج کے زمانے میں زمانہ بہت آگے جا چکا request کر کہ اس question کو بنائیے گا ضرور اور please اس سے question پوچھا گیا ہے یہ پہلا question ایک بار پھر دیکھ رہیجی تاکہ ہندی انگلش میں screenshot لیں پیچھے ہو جا رہا رہا screenshot لینے اچھے سے ٹھیک ہے اب یہ دیکھ پہلا question آپ اس کا proper screenshot لے لیجی ایک question یہ ہے دوسرا question آپ کا یہ ہے ایک ہی سے دو question ہے آپ کو جلدی سے دو تین question بن جائیں جو اگلا session start ہوگا اس میں آپ کو last میں جا کے ان کا solution دوں گا تو کوئی session دیکھے گا اس کے last میں میں آپ کو solution ہمارا sitting arrangement کا ہوگا sitting arrangement کے last میں آپ کو solve کر رہا ہوں گا تو مزا آئے گا آپ کو دیکھ یہ 3 question homework ہیں اور ایک پچھلی class homework question اس کا solution دے رہا ہوں دیکھ دیان اکنا ہر class میں homework question ضرور دوں گا اور homework question آپ بہت help sitting in a row حالا کی یہ question تھوڑی سک بگا ہٹ ہے اس میں entry ہے اس میں کس sitting arrangement کی uncertain والے question کی لیکن کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہی ہے ranking کا question جو اب جا چکا ہے کس sitting arrangement میں لیکن اس کو کرتے ہیں certain number of person sitting in a row facing north بھائی کچھ لوگ ہیں آگے کیا بھولا گیا that number of person on the right of rope was same as the number of person to the left of gore مطلب کیا روپ کے جتنے لوگ رائٹ میں جتنے لوگ ہیں اتنے لوگ گور کے کہاں پہ ہوں گے ٹھیک ہے یہاں پیسے میں نے اس کو لکھ لیا ٹھیک ہے آج گور is on the left of rope گور rope کے left میں مطلب زہر سی بات ہے اس کے left میں گور ہوگا ٹھیک ہے آگے کیا وہ لگیا آگے دیپ is exactly middle of rope and gور دیپ جو ہے نا ان دونوں کے exactly بیچ میں تو میں اس کو ایسے کر لیتا لیتا ہوں یہاں پہ گور سننا دیپ اور rope کے بیچ میں جو نمبر ہے یہاں پہ بات بولی گئی اس میں دیپ اور روپ کے بیچ ویکتیوں کی سنخیہ روپ کے دائیں ویکتیوں کی سنخیہ کی دو گنی دیپ اور روپ کے بیچ میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں روپ کے دائیں بیٹھے ویکتیوں کے یہاں پہ بھی x لوگ ہوں گے یہ دونوں equal person یہاں پر ہیں آگے دیکھو ٹھیک ہے who مطلب کس کی بات ہو روپ کی جو روپ ہے وہ 58 نمبر پہ ہے left end سے روپ جو ہے وہ left سے کتنے پہ 58 پہ 58 پہ 58 پہ ہے اب ذرا سوچنے والی بات ہے 58 پہ روپ ہے ایک ہی لائن ہم کو ہنٹ اس میں دی گئی ہے کہ روپ کی روپ جو بھائی سا بہنہ وہ 58 پہ ہے یہاں سے تو اس کا مطلب میں ایک چیز مان لیتا ہوں کہ 58 یہاں پہ ہیں تو ہمیں یہ پتہ لگانا پڑے گا کہ یہاں سے یہاں تک کتنے لوگ بیٹھیں کیونکہ یہاں سے یہاں تک جتنے لوگ بیٹھیں اتنے ہی لوگ یہاں بیٹھیں اتنے ہی لوگ یہاں بیٹھیں اچھا ایک بار بتاؤ question کی بات کریں how many persons were there in the row clearly بات سمجھنا میرے پاس سے clearly بات یہ سمجھنا کی کی کیا پنگٹی میں total اگر 58 ہے تو line بچی 69 72 کی 69 72 کی اور اس کے بعد ایک option cnd کا بھی دکھرا کہ مجھے نہیں پتا کہ کتنے لوگ کیسے ہیں کیا ہے اب ذہا دھیان سے سمجھنا اگر مال لیتا ہوں کہ 69 لوگ ہیں کبھی کبھی چیزیں ایسی ہم کو اٹھانی پڑ جاتی ہیں اگر ہم مال لیتے ہیں کہ 69 لوگ ہیں تو اگر 69 total ہوں گے تو ایک بات بتاؤ یہاں سے کتنے لوگ بچے 58 میں اگر ہم کتنا جوڑیں 69 ہو جائے تو 11 اس کا مطلب بچوں یہاں پہ ہو جائیں گے 11 اور اگر یہاں 11 ہوں گے تو یہاں بھی ہو بات ہے ان دونوں کے exactly بیچ میں یہ اب جب تم کو یہ پوری value پتہ چل گئی تو جوڑو 68 آ رہا اور میں کہ رہا چھوڑو میں کہ رہا چھوڑو یہ 58 پہ آ رہا تو 12 22 24 44 44 اور 11 کتنا ہوگا 44 11 جو 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 55 تو اس کے rank کیا آ جائے گی بھائی یہاں پر 56 ہو جائے گی جبکہ اس میں بولا کتنا گیا 58 بولا گیا یہ question تو یہاں پہ کیا ہو گیا پر گر ہو گیا کیسے جرہ پھر سننا اگر مان لیتے ہے کہ 69 تھے 69 total ہے اور یہاں سے روپ کی position 58 ہے 58 میں کتنا جو ڈے 69 ہو جائے تو تم ہوگے 11 58 میں اگر تم کتنا جو 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 کتنا جائے 69 آج جائے تو ہاں ٹھیک ہے اب اگر 11 اس کے اور آپ کو پتا ہے اگر یہ 11 ہے تو اس کا double کریں گے تو 22 ہو جائے گا اور اگر یہ 22 ہے تو یہ بھائیس ہوں گے کیونکہ exactly بیچ میں ہے تو 22 اور 24 44 ہوتا ہے 44 اور 11 جو جو جائے گا یہ پہ 55 اور 55 کے بعد یہ جو 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 پہ آرہا اور آنا کتنے پہ چیئے تا 58 پہ تو اس کا مطلب ایک بات clear ہے 69 سے answer ہمارا نہیں 69 total میں نے مان دیا بہت دھیان سننا میری بات کو کتنا لے دیا 69 کو ہی لے چل رہے 69 ہمارا ہو گیا اب ایک چیز سمجھنے والی یہ ہے کہ 11 لوگ آجر ہو جائیں گے 11 22 اور 22 24 44 میں 11 اور 12 جوڑے تو آپ آوگے 66 ہو جائے گا ٹھیک 11 12 24 24 22 26 total 66 ہو گیا اور ہم کو total کتنا 69 تو گلت لگ رہا لیکن ایک چیز ہم نے گھڑ بڑ کری کیا پتہ آپ کو یہ چیز یہ دیکھو ان تینوں کو جوڑ آئی 66 میں آر اور D اور G بھی تو تین لوگ ہے تو 66 plus 3 that is 69 ختم یعنی 69 سے answer آ جائے گا अब دیکھو دھیان سے total 69 ہو جائیں گے ٹھیک ہے دیکھو دھیان سے یہ 11 58 58 کیسے ہوگا وہ بھی دیکھ در 1 12 24 24 24 11 24 40 اور 11 کی بات کریں تو ہمارا ہو جائے 55 55 کی 56 57 और 58 इन दोनों को भी जोड़ना था इसका मलब answer आजाएगा 69 से answer आगया answer आगया 69 से आगया थे समझ मैं आप लों को question अब इसी से हो जाएगा तो 11 यह है 12 और 11 कितना हो जाएगा 33 33 के बद एक इक खुद हो जाएगा 34 और 34 के बद एक दीपक खुद ना तो 34 के बद एक और जोड़ कितना हैगा 35 तो answer आगया 35 35 कहा गया यह रह फिर से देखो कैसे यह देखो यह 11 12 12 12 कितना हो जाएगा बिटा तो 12 और 24 हो जाएगा आपका 34 और एक खुद इसकी पोजिशन है तो 35 हो जाएगा ठीके बिटा उमीद है समझ मैं आपनों चलिए तो उमीद है कि हमारा सेशन आपको मज़ा आया और लास्ट वला कॉशन तो दमदार था मज़ा आया कन्फ्यूजिंग था और यहाप एक चोटी सी मिस्टेक कैसे भारी मिस्टेक करा सकती आपको तो चलो उमीद है इसको आप करना होमवग जो कॉशन मैंने दिया था उसको जरूर करना और सेशन को लाइक शेर प्लीज कर दो ऐसे कॉशन इंट्रेस्टिंग कॉशन देखने है आपको गूगल पर जाना है वहाँ लिखना मैगन ब्रेंस जैसे आएगा लिंक क्लिक करेंग उसको जैसे क्लिक करेंग आपके सामने पूरा सेशन खुल करेंगा इस तरह से देश्बूर वहाँ हैंद